دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ واشنگ سوڈے کا کیمیکل فورمولا کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ واشنگ سوڈے کی فیزیکل اور کیمیکل پرپرٹیز کیا کیا ہوتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ واشنگ سوڈے کا ہماری ڈیلی لائف میں کیا یوز ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ بیکنگ سوڈے کا کیمیکل فورمولا اور اس کی کیا کیا یوز ہے؟ یہاں آپ یہ سے بھی جاننا چاہتے ہیں تو بنے رہیے میرے ساتھ اس ویڈیو کے اندھر تک نمسکار دوستو آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل پر سائنس ویٹ ہیمنٹ راٹھور میں دوستو اس کے پہلے والے ویڈیو میں ہم نے کچھ کیمیکل کمپونٹس کے بارے میں سٹیڈی کی تھی جس کے اندر ہم لوگوں نے صوریم اڈ اکسائٹ اور صوریم کلورائٹ کے بارے میں سٹیڈی کی تھی آپ لوگوں نے دیکھا کی صوریم کلورائٹ کی کیا کیا فیزیکل پرپرٹیز ہوتی ہے اس کی کیا 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 کیمیکل پرپرٹیز ہوتی ہے اور صوریم اڈ اکسائٹ کی کیا کیا یوزر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور کومن سالٹ کو اپٹین کرنے کی کونکو سی میتھرڈ ہوتی ہے تو چلیے آج ہم اس کا پارٹ ٹو دیکھنے جا رہے ہیں اور اس کے اندر ہم سب سے پہلے دیکھیں گے واشنگ سوڈا کے بارے میں تو جیسا کہ آپ کو یہاں دکھائی دے رہا ہے کہ واشنگ سوڈا اس کا فورمولا ہوتا ہے Na2CO3.10H2O یاد اگنا Na2CO3.10H2O is the formula of واشنگ سوڈا اگلا ہے it is sodium carbonate containing 10 molecules of water of crystallization that is Na2CO3.10H2O مطلب سیدھی سی بات ہے جب سوڈیوم کاربونیٹ 10 molecules of water کو contain کر کے رکھتا ہے کس فرم میں water of crystallization کے فرم میں water of crystallization کا مطلب ہوتا ہے کہ water کا وہ part جو کسی particular substance کو crystal form میں رہنے کے لیے help کرے تو اس طریقے سے ہم water اس particular water کو کہتے ہیں water of crystallization تو دیکھئے اس کی chemical reaction کیا ہے آپ سوڈیوم کاربونیٹ دیکا ہیڈریٹ یا واشنگ سوڈا کو آپ کیسے فرم کرا سکتے ہو جب سوڈیوم کاربونیٹ water کے ساتھ reaction کرے گا تو کیا بنائے گا Na2CO3.10H2O اس کا اندر نیمے سوڈیوم کاربونیٹ دیکا ہیڈریٹ دیکا اس لیے کہا کیونکہ آپ پر کتنے molecule of water ہے 10 molecule ہے اوکی یا اس کو آپ hydrated سوڈیوم کاربونیٹ بھی کہہ سکتے ہو اس میں بھی کوئی بات نہیں تو یہ تھا introduction washing soda کا اب چلیے اب ہم دیکھتے ہیں physical properties of sodium کاربونیٹ ٹھیک ہے تو sodium کاربونیٹ کی کیا کیا physical properties ہوتی ہے سب سے پہلی physical property ہے it is readily soluble in water یہ water میں easily soluble ہو سکتا ہے اوکی سیکنڈ پوائنٹ ہے its density is 2.54 gram per centimeter cube اوکی اس کی جو density ہوتی ہے 2.54 gram per centimeter cube میں is it clear اتنا وہ dissolve ہوتا ہے اگر آپ اس کی melting point کی بات کریں گے تو its melting point is 851 degree celsius sodium کاربونیٹ کا melting point کتنا ہوتا ہے 851 degree celsius اگلا آئے fourth point its boiling point is 1600 degree celsius sodium carbonate کو جیدی آپ melt کرتے ہو melt کرنے بعد ہمیں پتا ہے ہر particular substance boil start ہو جاتا ہے تو اگر آپ اس کا boiling point دیکھتے ہو تو اس کا boiling point 1600 degree celsius ہوتا ہے اوکی اس کے جاتا جاتا ہے next day it is used in textile and petroleum refining textile اور petroleum refining میں بھی ہم کس کا use کرتے ہیں sodium carbonate کا use کرتے ہیں اوکی so these all are the property of washing soda or sodium carbonate you can take screenshot of this content دوستو اب ہم دیکھنے جانے ہے اپنا اگلا topic that is backing soda backing soda کا formula ہوتا ہے Na HCO3 اسے آپ sodium hydrogen carbonate بھی کھا سکتے ہیں backing soda is sodium hydrogen carbonate اوکی it is obtained as the intermediate of solver process ایک solver process ہوتی ہے اس solver process میں ایک intermediate بنتا ہے intermediate کا مطلب باتا ہے the compound which is formed between the process اوکی تو اس particular process میں ایک compound منتا intermediate compound that is also called sodium hydrogen carbonate اب ہم دیکھ رہے ہیں laboratory پرپیشن کسی ہوتا ہے laboratory پرپیشن it can be prepared by passing carbon dioxide gas through sodium carbonate solution okay when we pass carbon dioxide gas through sodium carbonate solution then sodium hydrogen carbonate or baking soda will be formed so you can see here the reaction Na2CO3 plus H2O plus CO2 okay when sodium carbonate react with water and carbon dioxide it will produce what 2 Na2CO3 okay it is also called sodium hydrogen carbonate or baking soda okay so this is a chemical reaction of the preparation of sodium hydrogen carbonate in laboratory you can take a screenshot of this content and we have seen physical and chemical properties of baking soda and sodium hydrogen carbonate physical properties of baking soda first it is white crystalline solid this color white what it crystalline solid it is soluble in water it یا وارٹر میں سولیبل ہوتا ہے third point its density is 2.2 گرام پر سنٹی بیٹر کیوپ اس کی دنسیٹی کتنی ہوتی ہے 2.2 گرام سوڈیم ہیڈیجن کائبونیٹ 1 سنٹی بیٹر کیوپ وارٹر میں پیزنٹ رہتا ہے fourth one its molar mass is 84.007 گرام پر مول اس کا molar mass کتنا ہوگا 84.007 گرام پر مول and fifth one its melting point is 3000 degree celsius okay بہت زیادہ ہوتا ہے melting point اس لئے بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ سیدھی سوڈیم ہیڈیجن کاربونیٹ میں جو فوس و پیٹیکشن ہوتا ہے ایٹمز کی بیچ میں یا بانڈنگ ہوتی ہے وہ بہت سٹرون ہوتی ہے اور جب کسی پرٹیکولر کمپاؤنڈ میں بانڈنگ سٹرون ہوتی ہے تو obviously اس کا melting point بھی بہت ہائی ہوتا ہے تو اسی طرح سے یہاں پر 3000 degree celsius melting point ہوتا ہے کس کا صوڈیم ہیڈیجن کاربونیٹ یا بیکنگ سوڈا کا next chemical properties of baking soda آپ یہ chemical properties دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلی property ہے action of water یا water کے ساتھ reaction تو جب بھی صوڈیم ہیڈیجن کاربونیٹ water کے ساتھ reaction کرے گا تو صوڈیم ہیڈ اکسائیڈ اور H2CO3 carbonic acid کا formation کرے گا is it clear آپ کو یاد رکھنا ہے کہ when sodium hydrogen carbonate reacted with water it will form sodium heart oxide and carbonic acid اگلہ ہم دیکھتے ہیں action of heat 2 NaHCO3 ہے نا اگر آپ صوڈیم ہیڈیجن کاربونیٹ کے مولیکیول کو آپ heat کے contact میں لاتے ہو تو یہ decompose ہو جائے گا یہ Na2CO3 صوڈیم کاربونیٹ پلس H2O پلس CO2 میں convert ہو جائے گا اور یہ کس ٹائپ کی reaction ہے it is called decomposition reaction اور decomposition reaction میں بھی کونسی reaction ہے میں نے آپ کو اس کی پہلے والی class پڑھایا تھا کہ یہ thermal decomposition کوئی decomposition reaction heat کی پریزنس میں ہوتی ہے that reaction is called thermal decomposition reaction okay so this is the physical and chemical properties of sodium hydrogen carbonate okay you can take a screenshot of this content دوستو چلیے اب ہم پڑھتے ہیں uses of baking soda کے بارے میں تو دیکھئے uses of baking soda first point it is used as a medicine to neutralize acidity acidity کو neutralize کرنے کے لیے as a medicine किس کا use کرتے है baking soda use کرتے ہیں marketing products ino gaso fast وغیرہ تو اس میں ingredient کے form میں sodium hydrogen carbonate ya NH CO3 अब अगला second point it is largely used for making baking powder baking powder को بنانے के लिए रेट करते हो तो क्या होता है acid और baking powder की reaction होती है और इसके current क्या होता है बहुत सारी carbon dioxide gas निकलती है और वो carbon dioxide gas जो होती है वो केक को फुलाने में या केक का साइज बढ़ाने में help करता है अब अगला दिखा जाए fourth point it is used in making soft drinks soft drinks जितनी भी होती है आप is used in fire extinguisher fire extinguisher में baking soda का यूज होता है आप देखते है ठीक fire extinguisher में भी क्या होता acid और baking soda रहते है अलग-अलग जब हम उसको shake करते है तो mix होते है और mix होने के बहुत carbon dioxide produce करते है जिससे हम easily fire को stop कर सकते है तो इसी तरह से यह सारी जो यूजर से baking soda के आप अपने daily life में देख सकते हो तो यह था हमरा आज का topic baking soda ठीक है और इसके साथ हम लोगों ने washing soda के बारे में पढ़ा दोस्तो यदि आपको मेरी class बिलकुल पसंद आ रही है तो प्लीस आप मेरे वीडियो को like कीजिए और इन वीडियो को जादा से जादा लोगों के साथ share कीजिए ताकि बागी लोग भी इस वीडियो का आनन ले सके और यदि आपको कोई भी question आपके मन में आते हैं या कोई भी queries आपके मन में आती है तो आप मुझे comment box में message करके question पूछ सकते आप लोग भी मुझे corporate करते रहिए और मेरे इस वीडियो को जाज से जादा लोगों के साथ share कीजिए और सबसे पहले मेरे इस चैनल को subscribe कीजिए ओके आज के लिए इतना ही अगले वीडियो components के बारे में तब तक के लिए सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद